میں شما شاہوں گا کہ سنچالک مہدے کی پوری بات کو میں یہاں ٹھیک طریقے سے سن نہیں پایا کیونکہ آواز بہت کلیر نہیں ہے پھر بھی میں اپنی دو شاہر باتیں آپ سب کے سامنے رکھنا شاہوں گا یہاں پر مجھے جانکاری ملی ہے کہ اس کارکم میں جسٹس کلیل کمار جی رائے تری جسٹی سمیش شان سرما تری کرپا شنکر سنگی پورگریہ منتری تری جگہ دم بکا پال جی شانسد تری آر کے شکر ویدی جی ڈاکٹر سلیل شکلا پروفیسر کے ان سنگھ پروفیسر مورلی منوہر پاٹھک ڈاکٹر سلیل شکلا پروفیسر راکیش کمار پانڈے اور ہمارے گروہ رہے پوربہ کلپٹی پروفیسر رامشل سنگی اور ڈاکٹر ویمرت چنجی کاوشک اور پروفیسر راجش سنگی کلپٹی دین دیالپادیای ویشوی دیالے سب سے پہلے گورکپور کی اس پبیتر دھرتی پر موجود دین دیالپادیای ویشوی دیالے بھارت کی جان گنگا کو سمبرد کرتی وحرابتی ہے جو آجادی کے بعد سے ہی بیسیش روح سے پروفی اتردیش کو سکھا دکھا اور سنسکار سے لگاتار سیچ دی آئی ہے ساتھیوں ویشوی دیالے کے دکشان سماروں میں بھاگ لینے کا مجھے کئی بار اوثر ملا ہے مگر کسی ایلیمن آئی میٹ سے جڑنے کا یا میری زندگی کا یہ پہلا اوثر ہے یہ بھی ایک سکھت سنیوگ ہے کہ گورکپور شویدیالے کی بھی ایک پہلی نیشنل ایلیمن آئی میٹ ہے اور اس کارکم کے لیے ویشوی دیالے کے کلپٹی پروفیسر راجش شنگی مجھ سے یا دلی میں ملے تھے تو ویشتتہ کے کارن میں نے اپنی کارکم میں اپسٹھت ہونے کی عوث ورثتہ جاہید کی تھی لیکن اس ویشوی دیالے کے پرٹی جو میرے مند میں ایک انوراڑ اور سممان کا بھاو ہے اس نے ورشویل مادھیم سے جڑنے کے لیے مجھے پریڈت کیا ہے اور میں آج آپ سب سے روبرو ہو رہا ہوں مجھے جانکاری ملی ہے کہ مجھے ڈسٹنگسٹ ایلوانہ سیوارڈ سے بھی سممانیت کرنے کا نرنے ہوا ہے یہ ویشوی دیالے میری ماتری سنسٹھا ہے ایسے میسیوارڈ کو میں پرسات سوروپ گھن کرتا ہوں اس سممان کے لیے میں ویشوی دیالے پریوار کے پرتی تہے دل اپنا آبھار بھی پرکٹ کرتا ہوں میں نے گورکپور شوی دیالے میں اپنے جیون کے انمول دو سال بٹائے ہیں اس کے اترکٹ ٹیچر سیرو سیپ کے انترگت چار ورسوں تک ویشوی دیالے میں ہم نے شود کاری کیا ہے اور ہمارے گائیڈ ہوا کرتے تھے ڈاکٹر لکشمیر آران جی تیپاٹھی جو کی اسی ورس ان کا جن کا کی سورگواز ہوا ہے میں ان کے پرتی تہے دل اپنی فردھانجلی بھی ارپیٹ کرتا ہوں یہی گوتم پندر چھاتر آباس کے کمرہ نمبر سکسٹین میں میں رہا اور ان دو ورسوں کی میری جو اس برتیاں ہیں ان کا مجھ پر ایسا پروہا پڑا کہ گورکپور انورسٹی میرے زیمن کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے میں بیبھن نکارکرموں کے لیے دیس ویدیس جاتا رہتا ہوں اور وہاں جب میرا انٹرڈکسن دیا جاتا ہے تو اس انورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے روپ میں ہی دیا جاتا ہے یعنی میں کہیں پر بھی اور کسی بھی بھومکاں میں کیوں نہ رہوں اس کا سرے گورکپور ویشوی دیالے کو ہی جائے گا اپنے ہاں ایک کہاوت ہے کہ ہاتھی گھومے گاؤں گاؤں جے کر ہاتھی اوکر نہ آؤں یہی بات میرے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے میرے جیون پر اس انورسٹی کا پرہاو نشترو سے یہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے بنا رہے گا انورسٹی کے ویدن میں جب یاد کرتا ہوں تو کئی بار لگتا ہے کہ ساید وہ کوئی اور زندگی تھی آج کانس لوگوں نے میرا راجنیٹک جیون ہی دیکھا ہے لیکن میرا شاتر جیون بھی بہت ہی روشک تھا آج مجھے اپنے سمیہ کے اپکلپتی پروفیسر پیٹی چانڈی کا اسمارڑ ہو رہا ہے چانڈی صاحب مجھے اپنے بیٹے جیسا مانتے تھے کیونکہ میں چھاتر راجیت میں سکری ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے والا بھی ایوپ تھا مجھے یاد ہے میرے تیور کافی تیج ہوا کرتے تھے بگر میں نے اپنی ارجہ اور تیور کا کبھی بیجا استعمال نہیں کیا مجھے اسمار نہ ہوتا ہے وہاں پر ویشو جہرے میں ایک بار سرمت اندرہ گاندھی جی کی ساردینک سبھا کو بھی اکیلے ہی میں نے ڈسٹرم کیا تھا اور مجھے جیل بھی جانا پڑا تھا بیشو ادیالے کی سمشہوں کو لے کر کئی بار دھرنا بھی میں دیا ہوں یعنی میں ساری چیزوں کا اسمارڑ کروں تو کئی ایسی گھٹنائیں ہیں جن کی چرچہ کی جا سکتی ہے لیکن اس کی چرچہ ہی سمیں کرنے کا کوئی یوشت نہیں ہے لیکن اتنا میں کہتا ہوں کہ یہی کارن ہے کہ چھا ترائیت پہ ہونے کے باوجود میرے ریسپانسز کبھی بھی نوانس نہیں تھے نیو سنس سے بھرے ہوئے نہیں تھے میرا ماننا ہے کہ اپنے بیس سجول کے باوجود سال میں ایک بار ہمیں پرانی یادوں کو تاجہ کرنے اور پرانے رشتوں کو جینے کے لیے سمیں ضرور نکالنا چاہیے ایسا میرا ماننا ہے اور ایسا کرنے سے الیمنائی بیٹ جیسے کارکم کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے ساتھیوں الیمنائی بیٹ ایک عادر سمنچ ہے جہاں ہم سب اپنے ساتھیوں اور سکشکوں سے جوڑی پرانی یادوں کو پنر جیویت کر سکتے ہیں اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیسے یہاں ادھین کرتے ہوئے ہم اپنے لکشوں کو پرابت کرنے کے لیے پریسرم کرتے تھے اور چنتا بھی کرتے تھے حالانکہ ان سب کو کافی لمبا سوے ہو گیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے یہ ایسے کل کی ہی بات ہو ساید کسی نے صحیح کہا ہے کہ memories have their magical ways to bring back the favorite yesterdays یعنی یادوں میں جیون کے سنہرے پلوں کو واپس لانے کی ایک طاقت ہوتی ہے اور مجھے آ دے گورپ وشویدیالے میں پڑھنا اس سمیت پورے پوروانچل کے یوکوں کا ایک سپنا ہوتا تھا اور آج کی پیڑھی کو شاید ہی یہ بات پتا ہو کہ گورپ وشویدیالے سوطنتتہ ملنے کے بعد اتھر پردیش میں افتھاپیت ہونے والا یہ پہلا وشویدیالے تھا اس وشویدیالے کی ڈیو پرسندہ ستمتہ سینانی اور اتھر پردیش کے پرثم مکہ منتری سوارگی تری گووویند بللپ جی پنٹ نے رکھی تھی اس وشویدیالے کی افتھاپنا میں گورک شپیت کا بھی بہت بڑا یوگدان تتکالین گورک شپیتھات حصور مہنٹ دیو جینات جی نے اس وشویدیالے کے نرمانے میں بہت ہی مہتپونگ یوگدان دیا تھا اور انہوں نے اس کے نرمانے کے لیے سہیوک کے طور پر اپنے دو کالیجوں کا بھی دان کیا تھا باب میں 1997 میں جب سری کلیان سنگی اتھر پردیش کے مکہ منتری بنے تب اس وشویدیالے کا نام مہان وشارک راستواری چنتک اور سنگتھن کرتا پنڈیت دینڈیا جی پادھیا کے نام پر رکھا گیا میں مانتا ہوں کہ پنڈیت دینڈیا جی پادھیا کے نام پر اس وشویدیالے کا نام ہونا ہی یہاں کے شاتروں کے لیے سب سے بڑا ایک رینہ سترو تھے پنڈیت دینڈیا جی کا ماننا تھا کہ کسی بھی ستاماجی آرثک و راجنیتک سنسطان کی اسطحپنا کئی پریوجنگ کی پورتی حیث ہوتی ہے جس پہ سب سے مہتپن ادیش ہوتا ہے راست نرمان میں پرتبھاگی بننا کسی بھی سائکشی سنسطہ کا ادیش یا ہی ہونا بھی چاہیے ساتھیو کسی سائکشی سنسطہ کا ادیش چھاتروں کو صرف اچھے روجگار کے لیے تیار کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے چھاتروں کو راست نرمان میں یوگدان کے لیے تیار کرنا بھی ہوتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ اس وشدیالے نے اس ادیش کی پورتی میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے گور اپر وشدیالے کی سبھی سیکلٹیز بہت ہی پرتیسٹ اکاڈیمکس دوارہ ستھاپیت کی گئی ہیں میں نے یہاں سے فیزکس میں پوسٹ گائیویشن کیا ہے سب سے پہلے اسی کے بارے میں بات کروں گا وہ یاد آتا ہے کہ ہاں فیزکس دیپارٹمنٹ کی اتھاپنا پرکھات اسپیکٹرسکوپسٹ پروفیسر دیویندر سروان جی کے نترتوں میں ہوئی تھی جو میری جانکاری ہے اس کے انشار انہوں نے نائنٹین سیبنٹی تھری میں وشدیالے کے کلپت کا کاربھار سنبھالنے تک فیزکس دیپارٹمنٹ کے بھکاس میں ایک محتپون بھومی کا نبھائی تھی بعد میں پروفیسر نفیشکوان جی شانیال اور پرکشنر رادے مہنجی مصرہ کے نترتوں میں فیزکس دیپارٹمنٹ نے اپنا ایک الگ مقام بنایا اور آج اس کارکم میں الہوار ہائی کورٹ کے جسسس سلیل راج جیویو پستہ تھے آپ کے پیتا جی پروفیسر حدیر راج رائی جیوی ویڈی کے قانون کے بڑے ویڈوان تھے کامن ویلتی سکالر تھے اور لنڈن اینورسٹی سے پی ایس ڈی تھے دو دسک کے لمبے سمائے تک گورپور وشدیالے کے لار ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے اور ان کے پڑھائے وینیک شاتر آج بڑے دگت وکیل اور جج ہیں اور ساتھیوں گورپور وشدیالے ڈیپارٹمنٹ آپ سائکولوجی کی افتھاپنا اور سائکولوجی کل ریسرچ میں بھی پوائنیر رہا ہے مجھے یاد ہے پروفیسر یل بی ترپاٹی جی ڈیپارٹمنٹ آپ سائکولوجی کے سنسخاب سنسخابکوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سائکولوجی کو ہندی بھاسی شاتروں کو ایسے سبل بنانے میں بہت ہی بڑا یوگدان دیا تھا اپنے اورجنل ورگ کے آرابہ انہوں نے ہمیسہ ہلس ڈی اور اگیت کی بہو پرسند کتاب سائکولوجی فار لرننگ کہ انواد کے لیے ہم ایسا یاد کیا جائے گا انہیں ایسے ہی گورپور وشدیالے کے سبھی دیپارٹمنٹس کو اس فیلڈ کے دگجیوں نوارا افتھاپٹ کیا ہے ایسے ہی گورپور وشدیالے سے سکشہ پرات کرنا ہم سبھی کے لیے گورو کا بھی شہ ہے میں مانتا ہوں کہ چھاتر جیون ادھیان کے علاوہ کچھ نیا سوچنے کچھ نیا کرنے تحت پریورتن کی امید اور تلاس سے بھی پریوہشت ہوتا ہے ایسے ہی گورپور وشدیالے ہی ہمارے چھاتر جیون کا ایک مہتکون انگہ ہوتا ہے گورپور وشدیالے ایک پولٹکلی اویر اور پولٹکلی وائیورنڈ کیمپس رہا ہے اور جب میں وشدیالے میں پرویشت لے رہا تھا اس سبے بھی مجھے اس بات کی جانکاری تھی یہاں سے سکشہ پرات کیا ہے انہیک شاتروں نے پردیش اور دیش کی راجمیت میں اپنی جرہ بنائی ہے اسی وشدیالے سے پڑھے سرگی ویر بہادر سنگی اتر پدیش کے مکھ منتری رہے گورپور وشدیالے میں چھاتر راجمیت کتنی مہتپونڈ رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ گورپور میں چھاتر سنگ کے نام پر چورہہا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ گورپور وشدیالے کی مہان شکشک وراثت کا حصہ میں بھی ہوں اور آج بھی مجھے اس بات کا گروہ ہے ساتھیوں میں مانتا ہوں کہ ایسی ویراشت یا لگیسی یوں ہی نہیں بن جاتی ہے اس کے لئے بہت ہی پریسترم اور سازنہ کرنی پڑتی ہے آج ہم سب جب ایک نئے بھارت کے نرمان میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک بار پیچھے مڑ کے ضرور دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہر چھتر میں ہمارے لوگوں نے اپنے ڈیٹرمنیشن کنوکشن اور کمٹمنٹ سے راست کو سسکت اور مجبود کرنے کا کام کیا ہے اور آج جب ہم بھارت کو ایک سکت شالی اور آتمندر بھر راست بنانے میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے سرمک بھائیوں کا پریسترم بھی پرینہ کا ایک بڑا سروت ہونا چاہیے آج پہلی میں یہ اس لئے اس بات کی میں شرشہ کر رہا ہوں اور آج کا دن پورے وشو میں انٹرنیسٹل لیبر ڈے یا انتر راستی سمک دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اور آج یہی کے دن اس لشدیالے کے ایلومنائی میٹ بھی ہو رہی ہے آج اس باوکے پر میں بھارت کو پرگٹ کے پت پر اگرسر کرنے والے اور راست نرماند میں بڑی بھومکہ نبھانے والے انگنیت سرمکوں کے دنسنکل اور کڑی محنت کو بھی میں نمن کرتا ہوں آپ کو بھی جانکاری ہوگی کہ مراکھی میں ترمک دیوست کو کامگار دیوست کہتے ہیں لیکرپا سنکر جی ہوں گے وہاں تو انہیں اچھی طرح جانکاری ہے اس بات کی ڈیا بھارت کامگاروں سے پریریت ہے کامگاروں کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے نام کماتے ہیں نہ کہ اپنے نام سے کام کماتے ہیں جیسے کہ ہمارے پردھان منتری جی بھی کہتے ہیں کہ نئے بھارت کے کامداروں کی اہمیت ہوگی نہ کہ نامداروں کی آج سچ مچ اس سکشن سنسطہ میں اپنے وشار ویقت کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوا ہوں یہ آپ سب کے سامنے میں بیٹھا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب سے ملتے ہوئے یہاں پر مجھے بے حق خوشی ہو رہی ہے وہی پر ساتھیوں آج جب ہم بھارت کو ایک سکت شالی سسکت اور آتمنٹر راست بنانے میں لگے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایسا میں نے کہا کہ ہمارے سرمک بھائیوں کا پریسرم بھی ہمارے پریڑنا کا ایک بڑا سروت ہونا چاہئے اور میں چرچہ یہی کر رہا تھا کہ آج پہلی مئی ہے اور آج کا دن پورے وشو میں انٹرنیسٹل لیورڈے یا انترواستی سرمک دیوست کے روپے منایا جاتا ہے آج اس موقع پر میں بھارت کو پرگت کے پر پر اگرسر کرنے والے اور راست درمان میں بڑی بھونکہ نبھانے والے انگنیت سرمک بھائیوں کے درن سنکلپ اور کڑی محنت کو نمن کرتا ہوں مراتھی میں سرمک دیوست کو ہم سب کامگار دیوست کہتے ہیں نیا بھارت کامگاروں سے پریریت ہے کامگاروں کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے نام کماتے ہیں نہ کہ اپنے نام سے کام اور میں نے اس بات کی بھی چرچہ کی کہ پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ نیا بھارت میں کامداروں کی اہمیت ہوگی نہ کی نامداروں کی کوئی بھی دیش تبھی وکشت ہوتا ہے جو اپنے سرمکوں محنت کسوں اور کامگاروں کا سممان کرتا ہے اور ہم آج یعنی آج آتپندر بھر بھارت کے نرمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنے سرمکوں سے بہت بہت بڑی پریڑنا بھی لے سکتے ہیں اپنے محنت سے اپنا جیون یا اپن پورے سواہیوان سے کرنے والے ہمارے سرمک آتپندر بھرتہ کا سب سے سندر اُدھا رہا ہے میں ایک سایک شکس انسان کے کارکرم میں اپنے بشار رکھ رہا ہوں اور آتپندر بھرتہ کی بات کر رہا ہوں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی راست کے لیے آتپندر بھر بننے کے لیے سب سے پہلی صرف ہوتی ہے کہ وہ شکشہ میں آتپندر بھر بنے شکشہ چیتر میں ہماری آتپندر بھرتہ ہمارے سماج اور راست کے انکول کوالٹی ہومن ریسورسز پیدا کرنے کا مادیم ہوگا اور ان کے بل پر ہی ہم انڈیجنس ٹیکنلوجیز پروڈکٹ انڈ سرویسز کے راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں آپ لوگ آگت ہوں گے کہ ہمارے جیش کی کتنی پرتبھائیں اوسروں کے ابھاؤ میں دوسرے دیشوں میں چلی آتی ہیں پر آتپندر بھرتہ اور اپنے دیش میں اوسروں کا سریجن کر کے ہم برین ڈرین پر کافی حد تک روک لگا سکتے ہیں اور ہمیں اس سکھا میں ادھک سے ادھک انویسٹ کرنے کی آوشت شکتہ ہے ساتھیوں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ملٹی نیشنلز کو چنانے والے انڈیان نیشنلز ہیں اور میں ابھی کچھ دنوں پہلے میں امریکہ گیا تھا وہاں پر سچمچ ہم کو جو انڈیان نیشنلز سلکن ویلی میں کام کرنے والے جو ملے بڑی سے بڑی ہفتیاں ان سے مل کر سچمچ میں اپنے کو گوروان نت محسوس کر رہا تھا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سلکن ویلی بھلے ہی امریکہ میں ہو پر اسے چلانے والے تو آئی آئی ٹی گریویٹس ہی ہیں اس لے ساتھیوں سکھ شاہ میں آت مندر سرطہ کو تنشت کرنے کی نسامیں ہمارے پردان منتری جی کے نترت میں تیجی سے کام بھی ہو رہا ہے اور ورلڈ کلاس ایجوکیسنل انشیوشنس بنانا ہمارا دھے ہے کوالٹی ایجوکیسن انشور کرنا یہ ہماری پرشبندتہ ہے ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہماری کیندر سرکار پراتھمی اچھ اور چکٹسا شکشاہ پر دھیان کیندر کرتے ہوئے شکشاہ شتر میں ایک بڑا اور سکاراتمک پریورتن سنشت کر رہی ہے ٹوئنٹی فورٹین سے ہر سال ایک نیا آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم اسطحپٹ کیا گیا ہے اور آج دیش ٹوئنٹی ٹری آئی آئی ٹی اور ٹوئنٹی آئی آئی ایم ہے دیش میں اور ٹوئنٹی فورٹین کے بعد سے ہر ہفتے ایک نیا بیشو ادیالہ اسطحپٹ کیا جا رہا ہے اور ہر دن دو نئے کالیج اسطحپٹ کیے گئے ہیں اور اس کے پریڈام سروپ اچھ شکشہ پراب کر رہے شاتروں کی سنکھیا میں کافی بردی ہوئی ہے انگریجی کے کہاوت ہے کہ the best way to predict the future is to create it یعنی بھوشت جاننے کے لیے سچے شاتری کا یہی ہے کہ اسے خود ہی گڑھا جائے بھوشت جاننے کی شمتہ صرف شکشہ کے پاس ہوتی ہے ایسے بھی شکشہ شتر کو مجبوط کرنا یہ ہماری پراتوکتہ بھی ہے دائیت تو ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ انیوارتہ بھی ہے ساتھیوں آتمندرہر بھارت کے نرمان میں نئی شکشہ نیت ایک اہم پڑھاؤ ہے نئی شکشہ نیت ادیمیتہ اور سوروشگار کے ساتھ یہ ریسرچ اور انیویشن کو بھی بڑھاوا دیتی ہے اور آتمندرہر بھارت کا نرمان کرنے کے لیے دیش کے یواؤں میں آتما ویسواس بنائے اور آت میں بھی سواف تب ہی آتا ہے جب دیش کے یواؤں جانوان کے ساتھ ساتھ چینٹروان بھی ہوتے ہیں نئی راستی شکشہ نیتی اسی سوچ کے ساتھ بنائی گئی ہے ایک راج نیتہ ہونے کی ایک بڑی سوسیاہ یہ ہوتی ہے کہ دل سے کہی ہوئی بات بھی کبھی کبھی لوگوں کو بھافن لگنے لگتی ہے لیکن آج اس الیمینای بیٹ کے اس موقع پر نہیں چاہتا کہ پوروش ہاتھ اوثر کے مند سے کہی گئی یہ بات ایک نیتہ کا بھاشن لگے اس لئے آج اس سے ادھک اس اوثر پر نہ بولتے ہوئے میں یہیں اپنی بات سماپ کرنا چاہوں گا اور جو بھی ہمارے گوڑا پر شدیالے کے سب تبھی پوروش ہاتھ رہیں جو وہاں پر موجود ہیں اس میں ہمارے کچھ مطر بھی وہاں پر ویٹے ہوں گے جنہوں نے کس طاپ پڑھائی دکھائی کی ہوگی میں سب کے پرتی ہرہ کی گہرائیوں سے سبمان کی ابھیوقت کرتا ہوں اور وہاں پر جو شکشک بیٹھے ہیں ان شکشکوں کے پرتی میں آدربھاو کی ابھیوقت کرتا ہوں ویسے دی چلچہ کو لبی کروں گا تو بیٹے ہوئے کل کے بہت سے قصے یاد آئیں گے اور آپ سب بھی وہاں پر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو آپ نے اپنے بیٹے ہوئے دنوں کے یوکپل ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاریاں شیئر کی ہوں گی میرے بھی ویدیارتی جیون سے جڑے اور بھی بہت سے سمسپڑنا ہے پر جن کے ساتھ وہ جڑے ہیں اسے ان کے ساتھ ان کی اپسٹک میں ہی سازہ کرنا اچھت ہوگا اس لئے آپ سبھی کو اس نوستالدک جرنی یعنی یادوں کی سفر کا آنند لینے کے لئے چھوڑتے ہوئے پناہ ویشوید دیالے پرساسم کو مجھے اس اوثر پر آمنتر کرنے کے لئے میں انہیں اپنی طرف سے دھنیباد دیتا ہوں اور آپ سبھی کو بہت بہت دھنیباد آپ سبھی کو بہت بہت نمشہ